ہیلو فرینڈز آپ کا فیسے بہت بہت سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے ہی چینل اسم آئی ای پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انبیسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے رہتے ہیں اور آپ کو نئے نئے سٹاکس میں دویش کی رائے بھی دیتے رہتے ہیں دو سٹاک مارکٹ میں پھر آج بہت بڑی بولیٹیٹی دیکھنے کو ملی تھی بی ایسی سینگ سیکس ایک ٹائم پہ چار سو پوائنٹ سے اوپر چل رہا تھا لیکن اینڈ اس کا جو ہے وہ نیگٹیو نوٹ میں ہی ہوا ہے سلائٹ ریڈکشن دیکھنے کو ملی ہے تو شورٹر میں ایسا چلتا ہی رہتا ہے اسی لیے ہی ہم آپ کو کہتے ہیں آپ سٹاکس سپیسپیک رہ کے انویسمنٹ کریں اچھے کوالٹی کے سٹاکس میں انویسمنٹ کریں جن سٹاکس کے فنینشلز بہت ہی سٹونگ ہیں ان سٹاکس میں ہی انویسمنٹ کریں تو آئیے آج بات کرتے ہیں جیمل لبارٹریز لیمٹڈ کے سٹاک کی اس سٹاک میں پھر آج اپر سرکٹ لگتا دیکھ گیا ہے اور یہ جو سٹاک ہے ٹو ٹونٹی تھری پوائنٹ تھٹی روپیز پہ کلوز ہوا ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں اس کی پرپورمنس کس طرح کی نکل کر آ رہی ہے اس کامپنی کے لیٹس کوارٹلی نمبرز کس طرح کے ہیں سارے ڈیٹیل ایک ایک کر کے چیک کر لیتے ہیں لیکن سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فرس ٹیم بیڈڈ کیے ہو پہلے اسے سبسکرائب جرور کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے بیڈیوز کا نوٹی کوئیشن مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری بیڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی جرور کر دیں سو آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اس کے سٹاک کی پاسٹ پرپورمنس دیکھ لیتے ہیں لاسٹ پائیو ڈے کا ڈاٹا دیکھیں سیبن پوائنٹ ایٹی سیون پرسنٹ کی ریلی لاسٹ پائیو ڈے میں دیکھنے کو مل چکی ہے جدی ون منت کا چارٹ پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ بھی بیشی پرکوری آپ کو دیکھنے کو ملے گی اوبرال ٹرینڈ نیگٹیب شو کر رہا ہے زیرو پوائنٹ نائٹی ایٹ پرسنٹ کی ریڈکشن شو کر رہا ہے سکس منت کا ڈاٹا دیکھیں ایٹی تھری پوائنٹ تھٹی تھری پرسنٹ کے بڑیہ ریٹرنز دیکھنے کو مل رہے ہیں آئیے اب بات کہتے ہیں لاسٹ واند جیر کی لاسٹ واند جیر میں بھی اس سٹاک میں ہنڈرڈ اینڈ پیٹی فائی پرسنٹ کے بڑیہ ریٹرنز ہی دیکھنے کو ملے گے تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں سٹاک میں لینلی ریٹرنز بنے ہیں کبھی اس سٹاک میں اشار بھی دیکھنے کو ملتا ہے کبھی لانگ ٹرم کے لیے کنسولیڈیشن بھی دیکھنے کو ملتی ہے اوبرال گروت ٹرینڈ بہت ہی پوزٹیو ہے ہنڈرڈ اینڈ پیفٹی فائی پرسنٹ کے ریٹرنز لاسٹ واند جیر میں مل چکے ہیں فائیو جیر کا ڈاٹا دیکھیں سیونٹی فائی پرسنٹ کے ریٹرنز ہے یہاں پہ بھی آپ کو وی شیپ ٹائپ رکبری دیکھنے کو ملے گی اور میکسیمم چارٹ پیٹرن دیکھیں تو سیونٹی فائی پرسنٹ کے ہی ریٹرنز ہیں کیونکہ یہ جو سٹاک ہے یہ ففٹینتھ جونٹ ٹو تھوزنٹ ایٹین کو ہی لسٹ ہوا ہے تو آئیے دوستو اس کے کچھ لیٹس فنینشل جان لیتے ہیں دوستو اس کامپنی کے لیٹس کواٹرلی نمبرز بھی آ چکے ہیں وہ بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے دیکھیں گے کہ اس کامپنی کے نمبرز کس طرح کے رہی ہیں آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ لیٹس کواٹرلی بیسنس پہ اس کامپنی کی گروت کس طرح کی نکل کر آ رہی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جیمل وارٹیز رپورٹس ارننگ زرٹس فاردہ فورتھ کواٹر اینڈڈ تھٹی فرسٹ مارچ ٹو تھوزنٹ ٹوانٹی ٹو تو یہاں پہ بھی اس کامپنی کے ارننگز کی گروت جو آپ کو دیکھنے کو مل چکی ہے آئیے ان کے نمبرز تمہیں ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں کواٹرلی ڈاٹا بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کامپنی کا جو فننیشل کا ڈاٹا ہے جیر آن جیر بھی ڈسکس کر لیتے ہیں تو جیمل وارٹریز یہ کامپنی جو ہے وہ فارما سیکٹر کی کامپنی ہے آئیے اس کے لیٹس کواٹرلی نمبر چیک کر لیتے ہیں پہلے لاسٹ فائب جیر کا ریبنو کا گروت پیٹرن دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ بہتی شاندر گروت مومینٹم دیکھنے کو ملے گا 18 سے لے کے 2022 تک اس کامپنی کے ریبنو میں جبردست گروت دیکھنے کو ملی ہے 2018 نے اس کا ریبنو 272 کروڑ تھا جبکہ 2022 میں بڑھ کے 333 کروڑ ہو گیا ہے تو لاسٹ 3 جئر سے 2020 سے لے کے اور 22 تک اس کامپنی کے ریبنو میں کانٹینوس جو ہے وہ انکریزنگ ٹرینڈ دیکھنے کو ملے گا linear growth pattern دیکھنے کو ملے گا similarly net profit کا data دیکھیں تو یہاں پہ بھی اب increasing trend دیکھنے کو مل چکا ہے 2020 میں اس کا net profit 3 کروڑ تھا 21 میں بڑھ کے 7 کروڑ ہو گیا ہے 22 میں بڑھ کے 14 کروڑ ہو گیا ہے تو یہاں پہ بھی linear growth pattern اس کے net profit میں دیکھنے کو ملے گا from the last 3 years اب اس کا revenue کا growth pattern بھی دیکھ لیتے ہیں June 21 میں اس کا جو revenue تھا وہ 64 کروڑ تھا September 21 میں بڑھ کے 77 کروڑ ہو گیا December 21 میں یہ پھر بڑھ گیا ہے 86 کروڑ گیا اور جاؤ اس company کے mass 22 کے نمبرز آئے ہیں یہاں پہ 105 کروڑ کا revenue growth pattern دیکھنے کو ملا ہے بہت ہی شاندر growth pattern ہے اس company کا revenue continuously grow ہو رہا ہے quarterly basis پہ بھی yearly basis پہ بھی net profit کا data دیکھیں تو یہاں پہ بھی year on year basis پہ multifold jump دیکھنے کو ملے گا mass 21 میں اس کا net profit 1 کروڑ تھا جبکہ mass 22 میں یہ بڑھ کے 7 کروڑ ہو گیا ہے تو اس کے financials بہت ہی شاندر نکل کر آ رہی ہیں latest quarterly numbers بہت ہی شاندر ہیں بہت ہی شاندر اس company کی growth جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل گئی ہے تو آئیے اس company کے آپ fundamental جان لیتے ہیں سب سے بڑی اس company کی strength دیکھیں تو this is showing high ttm eps growth اور جدی اس company کے ہم market cap دیکھیں تو اس کا 362 کروڑ کا market cap ہے PE ratio 40 کا ہے sector کا PE ratio 34 کا ہے sector کے comparatively تھوڑا سا یہ stock آپ کو costly جرور اب دیکھ جائے گا تو آئیے بات کرتے ہیں price to book ratio کی وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے 2.26 کی ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گی دوستو fundamentals are looking very very decent اور last 15 years سے اس کی performance بھی بہت ہی شاندر دیکھنے کو مل چکی ہے تو financials are also looking good آئیے اب اس کا share holding pattern دیکھ لیتے ہیں promoter اور public ہی اس stock میں stake holder ہے ابھی DII's اور جو FII's ہیں ان کا کوئی بھی stake اس company میں دیکھنے کو نہیں ملا ہے یہ آپ کو نوٹ کر کے چلنا ہوگا جدی fundamental different peers کے ساتھ compare کریں اس کی PE ratio 40 کی ہے آپ دیکھ سکتے ہو TTM PE ratio 40 کی چل رہی ہے so this is higher than the sun pharma and lower than the debis lab similarly price to book ratio دیکھیں this is one of the lowest in the industry اور ROE percentage کی value بھی decent ہے 8.28% کی چل رہی ہے debt to equity ratio بھی ایک سے کم ہے low ہی دیکھ رہا ہے تو fundamentals are looking very very decent دوستو اس company کے latest quarter کے numbers بہت ہی شاندر آ چکے ہیں اور پچھلے کچھ quarter سے اس company کے performance میں آپ کو improvement ہی دیکھنے کو ملی ہے March 21 سے لے کے March 22 تاک بہت ہی شاندر recovery دیکھنے کو ملی ہے growth بھی دیکھنے کو ملی ہے اس company کا revenue بھی بڑھ رہا ہے profit بھی بڑھ رہا ہے اور profitability بھی بڑھ رہی ہے تو ایسا اسی لیے ہے کیونکہ اس کے sales volume میں بھی growth ہے اور اس company کے جو margins ہے وہ بھی آپ کو improve ہوتے دیکھ رہی ہیں تو یہ بہت ہی positive indication ہے جدی اس company میں آنے والے time میں آپ کو breakout دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ stock بہت ہی بڑی ہے target جو ہے وہ آپ کو hit ہوتا کرتا دیکھ سکتا ہے تو اس لیے دھیرے دھیرے کر کے اس stock میں اپنی accumulation کرتے رہیں long term کے لیے اس stock میں بنے رہیں تو جرور آپ کو اس stock میں بڑیہ returns مل پائیں گے دوستو ابھی اس کی valuation decent ہے کیونکہ اس کے آپ financial جیسے جیسے اچھے آ رہی ہیں تو اس کی جو valuations بھی ہائی ہوں گی اس میں اچھی وائنگ بھی دیکھنے کو ملے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے net sales volume دیکھیں sales دیکھیں تو march 21 سے لے کے march 22 تھا اس کے جو sales میں بہت ہی بڑا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے march 21 میں اس کا جو sales volume تھا 73 کروڑ تھا یہاں پہ 105 کروڑ ہے تو یہاں پہ بہت ہی positive growth دیکھنے کو ملی ہے other income میں بھی اچھی growth دیکھنے کو مل گئی ہے total income کا data دیکھیں تو یہاں پہ بھی شاندار growth ہی دیکھنے کو ملے گی on a year on year basis تو اس کے fundamental balance sheet بہت ہی strong ہے دوستو EBIT دیکھیں تو وہ بھی آپ کو improve ہوتے دیکھ رہی ہیں march 21 میں اس کے EBIT جو تھے وہ 5 تھے تو یہاں پہ آپ 12 دیکھنے کو مل رہے ہیں march 22 میں تو بہت ہی شاندار recovery بہت ہی شاندار valuation اس stock میں دیکھنے کو ملی ہے اور profit ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں 1 crore سے بڑھ کر 7 crore ہو گیا ہے تو fundamentals are looking quite good and financial results are very very reversed fundamentally company بہت ہی strong ہے cash rich company ہے debt بھی low ہے جیسے جیسے اس company کے stock میں آپ کو اس کے financial performance میں recovery دیکھنے کو ملے گی بیسے بیسے ہی اس کے stock میں بھی آپ کو جو ہے وہ positive trend دیکھنے کو ملے گا اس لئے دھیرے دھیرے اس stock کو accumulate کرتے رہیں for next target of rupees plus تو آنے والے time میں اس stock میں آپ کو 300 کے target بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس لئے آپ sip کے through جہاں dip میں اس stock کو accumulate کریں buy کریں اور long term کا تھوڑا time horizon لے کے چلیں ایک سال کا next جو ہے وہ آپ target 300 کا لے کے اس stock میں جو آپ وہ position بنا سکتے ہو لیکن shorter میں کوئی position بنانے سے بچیں shorter میں volatility ہوتی ہے آپ send down دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں اس stock میں بھی آپ send down دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک small cap company ہے so thanks again ابھی تک جو آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو تو اسے پہلے subscribe ضرور کریں اور bell icon کا button بھی جرور press کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا جو notification ہے وہ بھی مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے like بھی جرور کر دیں اور اس ویڈیو کو آپ اپنے family members and friends کے ساتھ جرور share کریں دوستو stock market میں long term میں ہی پیسہ بنتا ہے تھوڑا patience رکھنا پڑتا ہے جبھی آپ اپنی emotions کو control نہیں کر پاؤ گے تو stock market میں پیسہ نہیں کما پاؤ گے اس لئے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑیں ہمارے ساتھ آپ جو ہے join کریں اور ہمارے چینل کو join کریں subscribe کریں یہاں پہ بھی ہم آپ کو latest investment ideas بتاتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں کہ کیسے آپ کو stock market میں پیسہ بن سکتا ہے